دوستو سامپ دنیا کی بہت دلکش و خطرناک مخلوق میں سے ایک ہے جو پوری دنیا کو فیترتی متوازن بنانے میں انتہائی اہم کردار دا کرتی ہے پلکو برونی کانوں کے باوجودین درینگین امالے جانوروں میں حیرت انگیز خصوصیت پائی جاتی ہیں دوستو سامپا کی اقسام میں فرق کرنے کے لیے ان کی رنگز سائز اور زہر کی خاصیت سے ہوتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کون سے دس لمبے ترین اور زہریلے تین سامپ ہیں اگر نہیں تو چلیے دوستو آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں دوستو حیرت زدہ خوف زدہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے اعلیٰ میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل دسکور دا وارڈ سیکرٹ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے اعلیٰ ویڈیو آپ کو سانی سے مل جائے چلائے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو نمبر ایک پر آتا ہے ٹیٹنوبا ٹیٹنوبا اب تک کا سب سے لمبا ترین سام مانا جاتا ہے جو کہ کولومبیا کے لاقم میں پایا جاتا تھا دوستو ایک تحقیق کے مطابق یہ سام پر ایک بڑے پمانے پر پایا جاتے تھے ایک سروے کے دوران کولومبیا کے جنگلوں میں سے اس سام کا ایک دھانچہ ملا جس کی تحقیق کے دوران یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس سام کی لمبائی بارہ سے پندرہ میٹر تک یعنی تھرٹی نائن سے فورٹی نائن فٹ تک ہوتی تھی اور اس سام کا وزن تقریبا ایک ہزار ایک سو چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے جانوروں چھوٹے سائز کے سامپا کو کھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے نمبر دو دوستو نمبر دو پر آتا ہے ریکٹو لیٹن دوستو ریکٹو لیٹن کو دنیا کا دوسرا بڑا سامپ مانا جاتا ہے یہ سامپ بہت کم پائے جاتے ہیں یہ سامپ جنوب اور مشرقی ایشیا میں پائے جاتے ہیں اس سامپ کی لمبائی دس میٹر تک ہوتی ہے یعنی یہ سامپ 32 فٹ تک ہوتے ہیں اور ان کی گزات چھوٹے جانور اور پرندے ہوتی ہے یہ چھوٹے جانداروں پرندوں کو کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں نمبر تین دوستو نمبر تین پر آتا ہے مصر تائن اجگر جس کو اسکرب اجگر بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ انڈونیشیا اور اسٹریلیا میں پائے جاتا ہے ان سامپوں کی لبائی تقریباً 8.5 میٹر ہوتی ہے یعنی یہ سامپ 28 فٹ کا ہوتا ہے اور یہ سامپ کئی رنگوں کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کب چھوٹے بڑے بھی سائز ہوتے ہیں یہ سامپ اپنے رنگ بننگی ہونے اور کم زیادہ سائز ہونے کی وجہ سے دنیا بار میں رینگنے والے جانوروں کے چہنے والوں کو بے حد پسند ہیں یہ دن میں بہت مقبول تین سامپ مانا جاتا ہے عام تو پر اس سامپ کی گزاب پرندے چمگادر چوہے اور چھوٹے ایسے ہی چھوٹے رنگنے والے جانور ہوتے ہیں نمبر چار دوستو نمبر چار پر آتا ہے گرین آنکوڈا دا گرین آنکوڈا کو دنیا کا سب سے باری اور لمبا ترین سامپ بھی تصور کیا جاتا ہے بہت سارے آنکوڈا کو آدم خور بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کو بھی کھاتا ہے مگر اس بات کے زیادہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ اس بات پر متفق نہیں ہوتے دوستو اس سامپ کی لبائی سات میٹر ہوتی ہے یعنی زیادہ تر یہ سامپ تیس فٹ کا ہوتا ہے اس کا نارمل وزن دو سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے کیونکہ یہ سامپ پانی میں پایا جاتا ہے اس لئے برنج طور پر اس کی گزاب مچھلی پرندے اور رنگنے والے جانور ہوتے ہیں نمبر پانچ دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے افریقہ روک پیتھن افریقہ روک پیتھن جو کہ افریقہ میں پائے جانے والے بڑے سامپوں میں سے ایک ہے ایک افریقی تحقیق کے مطابق اس سامپ کی لبائی سات میٹر ہوتی ہے یعنی یہ سامپ تیس فٹ کا ہوتا ہے یہ پانی کے جانور کو کھاتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق اس سامپ کے اندر سے 1.5 میٹر یعنی 4.9 فٹ کی نیل مغربچ بھی پائی گئی جو کہ اس نے گزا کے طور پر کھائی تھی دوستو نمبر چھ پر آتا ہے برمس پیتھر اس اجگر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ملورس اور دوسری منر ملورس ان میں سے جو پہلی اقسام ملورس ہے جو کہ ہندوستانی چٹانوں میں پائے جاتا ہے اس کی لبائی تقریبا 25 فٹ تک ہوتی ہے اور جو اس کی دوسری اقسام ہے یہ پہلی اقسام سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی اس کی لبائی 23 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ سام مشکری ایشیا میں پائے جاتا ہے یہ سام چوہے خربوش وغیرہ کھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے دوستو نمبر سات پر آتا ہے کنگ کوبرا کنگ کوبرا دنیا کے ذریعلے سامبوں میں سے ایک لمبا ترین سامب کا سبر کیا جاتا ہے جس کی لبائی 5.7 میٹر ہوتی ہے یعنی یہ سامب 18.7 فٹ تک ہوتا ہے یہ سامب بنیادی طور پر دوسرے سامبوں کا شکار کرتا ہے اور ان کو ہی اپنے خوراک بناتا ہے دوستو یہ سامب زیادہ تر ہندوستانی اور مشکری ایشیا میں پائے جاتا ہے دوستو اس سامب کو جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے جسم کو مضبوط کر لیتا ہے سنگیل لیتا ہے اور آنکھوں کو روشن کرتا ہے اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں دوستو نمبر آٹھ پر آتا ہے باوکنسٹریکٹر باوکنسٹر یہ سامب آمنے خورست رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ سامب انسانوں کے لیے زیادہ خطرہ رنگ نہیں ہوتا دوستو یہ سامب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے اور اس کے رنگ برنگا ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقبول ترین سامب ہے اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کی شناکت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے دوستو یہ سامب کا سائز 4.3 میٹر تک ہوتا ہے یعنی یہ سامب 14.11 فٹ تک ہوتا ہے اور یہ سامب زیادہ تار چمگادر چوہے اور شکلی اور گوشت گیروں کو کھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے نمبر نائن بلیک میبہ دوستو نمبر نائن براتا ہے کالا میبہ یہ سامب افریقہ میں پائے جانے والے سامبوں میں سے ساب سے زہریلا بڑا سامب مانا جاتا ہے آج تک ہی تکی میں سب سے لمبا سامب 4.3 میٹر یعنی 14.11 فٹ تک کا ریکارڈ کیا گیا ہے دوستو یہ سامب نہ صرف لمبے چھوٹے سامبوں چھوٹے جانوروں کو بھی کھاتا ہے اور یہ سامب دنیا میں سب سے تیز ترین سامب تصور کیا جاتا ہے نمبر دس دوستو نمبر دس پر آتا ہے داولیو پیتھن جسے زتون سامب بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ سامب اسٹریلیا میں پائے جاتا ہے اسے اسٹریلیا کا سب سے بڑا سامب سبر کیا جاتا ہے اس سامب کی رنگہ سبز ہوتی ہے دوستو اس سامب کی لبائی چار میٹر تک ہوتی ہے یعنی یہ سامب تیرہ فٹ تک کا ہوتا ہے عام طور پر چھوٹے جانوروں بڑے اور دیگر دیگرے والے جانوروں کو کھاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی دیلتے سے ملومات امیر ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ بوسٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازم کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئی آنے ہوئے دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل ڈسکاورد دا وارڈ سیکرٹ کو سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے ویڈیو آپ کو سانی سے مل جائے دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں کسی نیو ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کب مجھے اجازت دیجئے خدا